نحمده و نسلی علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نام عبداللہ حبر کہتے ہیں سکولر کو امہ کا سکولر یا سکولر آف تو امہ یہ لقب ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ کے بعد ان کے دین کے علم فہم اور فقہ کی وجہ سے دیا گیا والد کا نام حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا اور والدہ کا نام ام الفضل اللہ بابا اگر ہم شجرہ نصب دیکھیں عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف القرشی الحاشم تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشمی اور قرشی خاندان کے چشم جراق حضرت عباس بن عبد المطلب کے صاحب زادے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق دیکھیں تو دوہرے دوہرے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد یعنی چچہرے بھائی ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور دوسرے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا ان کی بہن کے بیٹے ہیں تو گویا ام الفضل جو ہیں وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کی بہن ہے تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کے بھانجے بھی ہیں دوہری دوہری رلیشتہ دائی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اسلام مکی دور میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے بعد اور کچھ ہوایات میں تو پتا چلتا ہے کہ آٹھ ہجری میں اسلام جو ہے وہ بعد میں قبول کیا لیکن ہجرت کر کے آٹھ ہجری میں مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ابتدائی حیات طیبہ میں تو چچا نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکل مشرقین مکہ کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے لیکن اصل میں ان کی والدہ بلکل ابتداء میں اسلام قبول کر گئے سابقون الولین میں سے اور کچھ ہوایات میں یہاں تک آیا کہ حضرت خدیجہ تلقبرا کے بعد جس خاتون نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ام الفضل حضرت عباس کی بیوی اور حضرت اللہ بن عباس کی والدہ ہے اتنی ابتدائی اسلام قبول کرنے والی یہ خاتون ان کی گود میں جس بیٹے نے پرورش پائی اس نے توحید کی لوریا ہی سنی ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عقیدے اور ناتے ہی سنی ہوں گی تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت گویا ماں کی طرف سے ایک گھٹی میں شامل ہو چکا اگر ہم ولادت کا معاملہ دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ گھاٹی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے مکہ سے نکال کر شبی ابھی طالب کی گھاٹی جس میں محصور کر دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو حضرت عبداللہ بن عباس کی ولادت اس گھاٹی میں ہونے کا تذکرہ بھی ملتا ہے بہرحال جو ہی ولادت ہوئی والد تو تو اسلام قبول نہیں کیا با تھا لیکن والدہ چکے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی ان کی ولادت سے پہلے کی تو ولادت کے بعد فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے بیٹے کو پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کی تحنیق یعنی کھجور کھا کے چبا کے بچے کے تلوے میں تلو میں لگائی اور اس موقع پر ابتدا کے موقع پر جب ماں نے بچے کو اس وقت تحنیق کے لئے پیش کیا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ذات بھائی کے لئے دعا کی تھی اللہم فکخو فی الدین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دین کا علم اور فہم اتا فرما اور اس میں برکت اتا فرما دین کے علم اور فہم کی دعا وہ تحنیق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والد اسلام قبول نہیں کیا والدہ نے اسلام قبول کیا بہت سا گروہ جب حجرت کر کے مکہ سے مدینہ مسلمانوں کا چلا گیا تو یہ دونوں ماں اور بیٹا ابھی مکہ ہی میں رہائش بزیر تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جو آیت فرمائی مستضعفینہ کہ وہ جو کمزور رہ کر دبا لیے گئے ہیں مکہ کی بستی میں وہ عورتیں اور وہ بچے من الرجالی والنسائی والولدانی یہ آیت میرے اور میری ماں کے حق میں نازل ہوئی مطلب میرے اور میری ماں اور ہم جیسے ملتے جلتے لوگوں کو جو مجبور ہو گئے تھے اور حجرت کا معاملہ اختیار نہیں کر سکتے تھے یہ آیت ہم جیسے ماں بیٹوں کیلئے نازل ہوئی تو کوئی یا ماں بھی دہرہ اسلام میں داخل تھی بیڑا بھی دہرہ اسلام میں داخل تھی ویسے بھی ماں ہی کا اثر ہوتا ہے ماں ہی کا اثر ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ماں کی اہمیت کتنی ہے کہ حضرت عباس ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور کفر کے اوپر جمع میں لیکن ماں جو کے دین میں داخل ہوگی اس لئے خواتین کو قرآن سنانا اور سمجھانا اور سکھانا اور پڑھانا اور اسلام کے رنگ میں خواتین اسلام کو رنگنا محول کو بدل دیتا ہے معاشرے کو بدل دیتا ہے نسلوں کو اور قوموں کو بدلنے کا سریع بنے گا اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اب آٹھ ہجری میں جب حضرت عباس نے ہجرت کی تو پھر ان کے ساتھ ان کے بیوی اور پھر ان کے بچے اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف جب لے کے گئے تو میں پتا چلتا ہے کہ یہ دوسرا موقع تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جب اپنے چچا کے ساتھ دیکھا تو ہجرت کے اس موقع پر آنے پر ان کو اپنے سینے سے چمٹا کے پھر دوسری دفعہ دعا کی اے خدا اس میں برکت ہے نازل فرما اور اس کو دین کا علم اور فہم دے دیکھیں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویہ ہے آپ کا اپنے چچرے بھائی کے ساتھ اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ وہ جو ہستنہ ہم نے بات کی کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہستنے سلوک میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے ان کو دعاوں کا توفہ دینا ان کو دعاوں کا حدیہ دینا اور بہترین دعا کیا ہے دین کے علم اور فہم کی دعا یہ دعائیں کرتے ہوئے نظر آرہے اور کس کتر محبت ہے اپنے سینے سے لگایا جا رہے اپنے سینے سے چمٹایا جا رہے چمٹا چمٹا کے دعائیں دی جارہی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ددیال کے رشتے والوں کے ساتھ تعلق ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس وقت ان کی عمر یارہ سال ہے آٹھ ہجری میں جب حضرت عبداللہ بن عباس ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو عمر یارہ سال ہے اور بس تھوڑے ہی وقت پھر یہاں پہ ملا اور یہ وہی وقت ہے جس میں بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی اور بکل تفلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا وہ واقعہ اپنے بخاری شریف میں حسن پڑا بھی تھا دہرا لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس خود فرماتے ہیں کہ عمر مومنین حضرت میمونہ رضی اللہ حضرت عبداللہ انہا چونکہ میری خالہ تھی تو میں اپنے خالہ کے پاس بہت زیادہ قصرت سے آتا جاتا اور راتوں کے ان کے حجرے میں قیام کرتا تھا تو ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عمی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کی باری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے میں میں بھی تشریف فرماتا اور وہ اپنے رات کا مشاہدہ بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو گئے اور پھر نصف رات کے بعد آپ اٹھے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ جیسے ایک چھوٹے سے بچے نے سب کچھ جو ہے وہ observe کیا ہوتا ہے اور پھر اس کو یاد رکھا ہوتا ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کا حافظہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹے بچے receptive بھی بڑے ہوتے ہیں اب حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تحجد کی کیفیت بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے آپ نے اپنی آنکھیں ملیں پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا پھر آپ نے وہ جاگنے کی دعا پڑھی پھر اللہ کی تسبیح کی پھر سورہ عمران کی وہ آیات پڑھی پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے وہ ایک چھاگل یا وضو کے لیے وہ جو مشک لٹکی بھی تھی اسے آپ نے ہلکا وضو کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ پھر میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا میں یہ دیس جب بھی پڑتی ہوں تو مجھے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ چچا زاد اپنے ددیالی رشتوں کے ساتھ اور پھر اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بیوی کا بھانجا حضرت عبداللہ بن عباس نے واضح طور پر حجرے کی تنگی کا تذکرہ کر کے بخاری کی صدیت نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دونوں جو ہیں وہ حجرے کی لمبائی میں تھے اور میں ان کی پائنٹی کی جانب تھا یعنی اس حجرے کی چوڑائی میں میں تھا اور وہ دونوں مطلب کتنا تنگ حجرہ ہے کتنی تھوڑی جگہ ہے لیکن اصل دل بہت کشاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنے ددیالی رشتے اور اپنے سوسیارلی بیوی کے بھانجے کو رات میں اکومڈیٹ کیا جا رہے اتنے چھوٹے حجرے کے بعد جب بیوی کی باری کتنی بھی دفعہ آنی ہے بیوی کے دل میں بھی کوئی تنگی نہیں آئی شوہر کے دل میں بھی کوئی تنگی نہیں آئی وہ جو قرآن فرماتا ہے کہ وہ جو دل کی تنگی سے بچ جاتے ہیں وہ فلا پا جاتے ہیں اور پھر یہ میں واقعہ پڑھتی ہوں ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ دیکھیں بچے تو اپنے محول سے بہت گہدر کرتے ہیں اور بچے اپنی صوبت سے بہت گہدر کرتے ہیں اور بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر بہت زیادہ کاپی اور امیٹیٹ کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اپنے بچوں کی صوبت اپنے بچوں کا محول اپنے بچوں کو ہم نے کن کی انوائرمنٹ میں اٹھنے بیٹھنے دینا ہے یہ صوبت اور یہ محول حضرت عبداللہ بن عباس کو کیسا رنگ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہر بزرگوں کو اپنے بڑوں کو جو کرتے ہوئے دیکھیں گے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان سے پکڑ کے مجھے اپنے بائیں سے اپنے دہیں جانب لے آئے نماز پڑھ رہے ہیں اس عمر میں یارہ سال کا بچہ اس محول اس صوبت اس انوائرمنٹ اس ٹریننگ میں آپ دیکھیں کہ کتنی شفقت کے ساتھ اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اچھا محول اچھی صوبت اچھی انوائرمنٹ اور اچھا ساتھ اور کچھ نہیں تو اپنا ذاتی بہترین نمونہ اسے معاملات میں دینے کا طریقہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ ایک ہی طریقہ کے ساتھ کتنی رہنمائی کر دی کہ باجماعت نفل نماز میں بھی ہوگی باجماعت میں دو لوگ بھی جماعت کروا سکتے ہیں تحجد بھی باجماعت ہو سکتا ہے دو لوگوں کی جب جماعت ہوگی تو امام کے ساتھ دوسرا شخص کدھر کھڑا ہوگا یہ ایک ہی موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس کی کتنی چیزوں کی تعلیم اور تربیت ہوگی یہ محول ہے یہ صوبت ہے اچھے صاحب علم اور صاحب عمل کی صوبت میں رہنا وہ کہتے ہیں دوستی کس سے کرو جس کو دیکھ کے خدا یاد آئیں تو یہ وہ صوبت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کو ملی پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ لاتے تھے ایک اور دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے میں تشریف فرمائیں حضرت محمونہ کی ہجرے میں حضرت عبداللہ بن عباس پیئیں یارہ سال کا ایک چھوٹا سا بھتیجہ ساتھ ہجرے میں رات گزار رہا ہے کتنا دل کشادہ ہے کتنی اعلیٰ ذرفی ہے کتنی محبت ہے اپنے رشتوں ناتوں کے ساتھ اور اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں وضو کا پانی لے کر آیا اللہ کے رسول پانی وضو کا رکھ دیا اور خود چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وضو کا پانی کون لائے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا اور اس موقع پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کی اس خدمت سے خوش ہو کر وضو کے پانی کی خدمت سے خوش ہو کر پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم فکر قف الدین کیا طریقہ ہے کوئی چھوٹی سی خدمت چھوٹی سی معاملت کر رہا ہے تو آپ کس چیز کا توفہ دے رہے ہیں دعاوں کا توفہ مجھے یاد رکھے گا جب تک میں نے یہ حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں نہیں پڑھیں تھی میں شاید اتنی قصرت سے مجھے کئی دفعہ کچھ بچے بھی مجھے سنتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں امی ہر وقت خالی پولی دعاوں کے توفہ نہ دیتی رہا کریں تو یہ بانے کہ آپ یہ کتنا بڑا توفہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ توفہ کتنی قصرت سے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ان جیزوں نے مجھے سکھایا کہ ہر موقع پر ایک دوسرے سے جس سے محبت ہے جس سے فکر ہے جس کی خبرگیری ہے جس کی خیر خائی ہے اس کو کون ساتھ اس پر تنہ خرچ جائے گا اور پھر سنت کے اتباہ کا عجر بھی مل جائے گا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا دے دی ایک موقع پر نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے موقع پر بار بار ایک ہی دعا اپنے چچہرے بھائی کے لئے کر رہے ہیں ذرا اپنے آپ سے پوچھئے گا ہم اپنے رشتہ داروں کے لئے یہ دعا کی تھی کب کی تھی بساقہ تو شیطان یہ بھی دل میں ڈال دیتا ہے اچھا میں ہی عالمہ بن کے رہوں گھر میں میرے پائی کا کوئی بھی نہ ہو کیوں ان کو کیوں ملے وہ خیر جو مجھے ملی میں کے لئے جنت میں جاؤں گی اللہ ہمیں حریص بنا دے جنت کا لیکن اپنے ساتھ سب کو لے کر جانے والا خوش نصیب بنا دے جنت کا لطفی تو تب ہی ہے جب سب اہل خانہ ساتھ ہوگے بہرحال اس کے بعد ایک اور واقعہ ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھا اور میں پیچھے کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑ کے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا اب کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہٹا میں پھر پیچھے چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو مجھے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ مطلب میں جو تجھے اپنے دھائی جانب کھڑا کر رہا تھا تو پھر پیچھے کیوں چلا گیا تھا تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا تھا یہ وہ عدب یہ احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی حضرت عبداللہ بن عباس کیلئے اللہ اس کو دین کا علم اور فہم دے کتی دفعہ دعائیں اور اس سے علاوہ بھی واقعات ملتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کتنی کسیر دفعہ دعائیں دے رہے ہیں اپنے عشدداروں کو اپنے عزیزوں کو اپنے کرابتداروں کو اور پھر دعا کونسی دے رہے ہیں مختصر سی جامعے سی پیاری پیاری چھوٹی سی دعائیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کیسے ہوئی تھی کیا بھی میں نے آپ کو لقب بتایا حبر الامہ سکولر آف دا امہ ظاہر ہے ہونا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت وقتی زبردست دعائیں ملی بہرحال جی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں تو ان کی عمر تیرہ سال تھی تیرہ سال کی کم سنی کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں اس کے باوجود بہت دھیر سا عرم جو ان کے پاس دین کا تھا اور اگر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں یہ اکابر علماء کے صف میں شامل ہو چکے تھے حضرت عمر کے دور میں کتنا کوئی ٹائم گزر ہوگا لیکن جو اس دور کے سب سے بڑے علماء اکرام تھے ان کی صف میں ان کا نام شامل ہو چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں جب ان کے مجلس ہوتی تھی اور دین کے معاملات پر سوال جواب کی کوئی نشیست یا کسی معاملے پر کوئی اختلاف رائے اور مباحثہ ہوتا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس اپنی عمر کی چھوٹے ہونے اور اپنی کم سنی کی وجہ سے نوملی معاملات بتاتے نہیں تھے شرما چاہتے تھے بڑے بڑے لوگ بیٹھے میں یہ بتائیں اور میں کیا چھوٹا سا بولنے لگوں تو حضرت عمر ہمیشہ کہتے تھے کہ علم سن کی کمی اور زیادتی پر موقوف نہیں ہے کہ تمہارا خیال ہے کہ بڑی عمر ہونے سے علم زیادہ آئے گا تم اگر چھوٹی عمر کے بھی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں اتنی اتنی زبردست نظر قبول ہو چکی ہے تو تم اپنی علم کا خیال نہ کیا کرو اور ہمیشہ بلکہ اگر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ معاصلین نے رائے ان کے بارے میں کیا دی تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس کی رہے تھی حالانکہ وہ اس محفل میں سب سے کم سن اور سب سے کم عمر ہوتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی ان کا جب وہ خلیفہ بنے تو بہت زیادہ ہمیں درجہ نظر آتا ہے پینتیس ہی جنی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان کو تو محصور کر دیا گیا تھا تو وہ سفر حج میں نہیں گئے تھے لیکن سفر حج کا امیر الحج بنا کے اتنے چھوٹے بچے بہت بڑی عمر نہیں تھی بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے پینتیسویں ہجری میں حضرت عبداللہ بن عباس کو امیر الحج بنا کے بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بھی حضرت علی کی جب خلافت اور جانشینی کا مرحلہ آیا اور وہ اپنی خلافت سے انکار کر رہے تھے تو اس وقت قائل کرنے والے بھی حضرت عبداللہ بن عباس تھے اور حضرت علی نے جب خلافت کے منصف پر فائز ہوئے اور امیر معاویہ کو انہوں نے برطرف کر دیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں امیر معاویہ کو معذول کر دوں گا تو اس کے خلاف جو مشورہ دیا تھا وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے دیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ ان کو رہنے دیں تو بہتر ہے کیونکہ امیر معاویہ کی بہت بڑی طاقت اور بہت قوت ہے اور بہت صاحب و رائے ہیں اور ان کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے اور لوگوں کے اندر بہت مقبول ہیں اگر ان کو آپ نے نکال دیا تو یہ آپ سے حضرت عثمان کا جو قاتل ہیں ان سے بدلے کا یہ مطالبہ کریں گے اور بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور حضرت علی نے اس وقت تو یہ بات نہیں مانی حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ رائے جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا اور حقیقتن حالات بالکل ویسے کے ویسے ہی ہوئے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس نے پہلے پرڈکٹ کر کے مشورہ دیا تھا جب وہ جنگ جمل انشاءاللہ آپ تاریخ اسلام میں پڑھیں گے جب جنگ جمل کا بہت ایک افسوسناک واقعہ ہوا تو اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر حضرت علی کی معاونت میں آئے پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علی نے یہاں کا بسرہ کا ولی بھی بنا دیا جہاں پہ مسلمانوں کا لشکر دو لشکر آپس میں لڑ گئے تھے تو اس میں بھی حضرت علی ہی کی معاونت کرتے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کی معاونت کرتے ہوئے نظر آئے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت علی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا بہرحال اس میں سالس کا کردار جو ہے وہ دونوں فرگروہوں کے درمیان وہ بھی بنیادی طور پر حضرت عبداللہ بن عباس نے معاملہ کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے دور میں ایران کی جو ریاست ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ فتنہ اور کچھ لوگوں نے اپنا خراج وغیرہ دینا اور وہ زمیوں نے جو ہے وہ بغاوت شروع کی تو ایران کا بھی والی بنیادی طور پر حضرت عبداللہ بن عباس ہی کو حضرت علی نے بنایا تو ایران کا وہ جو سارا فتنہ ہے اس کی سر کو بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے کی اور پھر حضرت علی کا جو دور خلافت ہے اس کے آخری پیریڈ میں یہ ساری چیزوں سے الگ ہو گئے تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل وجہ یہ بنی کہ کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس کی خیانت کے حوالے سے جو کہ بات سرسر جھوٹی تھی حضرت علی سے شکایت کی تو حضرت علی کے حوالے سے جب اس پہ بہت سختی سے پوچھ پکڑ کا معاملہ ہوا تو ان کو یہ چیز جو ہے نا ناپسند اور ذرا گران گزری اور پھر اس کے بعد حکومت اور عودے سے بالکل الگ ہو کے جیسے ازلت نشینی اختیار کر لی اور پھر ان سارے معاملات سے کٹ کے علاق ہو گئے البتہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لے جا رہے تھے تو روکنے کا مشورہ دینے والوں میں سے سر فرست حضرت عبداللہ بن عباس کا نام آتا ہے اپنے اہل خانہ کو لے کر جب امام حسین کوفہ والوں کی دعوت پر کوفہ جا رہے تھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اے ابن عم میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں ہوتا اس طریقے سے جانے میں مجھے تمہاری حلاقت اور تباہی کا خوف ہے یعنی اتنے زیرک اتنے معاملہ فہم اتنے سمجھدار تھے کہ حالات کے تناظر میں کوفہ والوں کی خیانت کا تذکرہ ان کو پہلے سے سمجھ آ رہا تھا اور اس پہ وان بھی کیا حضرت عمام حسین کو کہ مجھے تمہاری حلاقت اور تباہی کا خوف ہے اہلِ عراق نہائیت غدار ہیں تم ان کے قول و قرار پر اعتبار نہ کرو تم اہلِ احجاز کے سردار ہو کوفہ جانے کے لیے تمہارے سے مقیم رہنا زیادہ مناسب ہے ہاں اگر اہلِ کوفہ در حقیقت تمہارے عقیدت گیش ہیں تو ان کو لکھ دو وہ پہلے اپنے دشمن سے ہو ملک سے نکال دیں تو تم پھر ان کے پاس جاؤ اور اگر یہ منظور نہ ہو تو یمن کی راہ لے لو وہاں بہت سے قلعے ہیں ملک بڑا وسیع ہے اور تمہارے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا اثر بھی وہاں خاص ہے اور ویسے بھی تمہارے لیے وہاں پہ بہت زیادہ آفیت اور اتمنان ہے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے ابن عم خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ میرے سچے خیرخواہ اور مہربان ہیں لیکن اب تو سفرِ کوفہ کی تیاریاں ہو چکی اور میں نے وہاں جانے کا وعدہ کر دیا اور ارادہ کر لیا اس پر پھر عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو تو خدارہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاؤ خدا کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم بھی اسی طرح شہید نہ کیے جاؤ جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عورتوں اور اپنی بچوں کے سامنے سے باقیے گئے تھے مطلب آپ ماملہ فہمی کی حد دیکھیں کہ حضرت امام حسین کے جانے سے پہلے سارا سینیریو جو ڈیولپ ہونا تو اور اگزیکلی جیسے چیزیں روداد ہیپن ہونی تھی حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنی ماملہ فہمی اور اپنی زیرک ہونے کی وجہ سے ساری حقایات بتاتی ہیں اور ساری چیزیں انہوں نے حق سے بتائیں بھی بہرحال ماملہ جو قسمت میں لکھا تھا وہ ویسا ہی ہونا تھا پھر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر کہ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس بہت مطرف بھی تھے لیکن صرف فتنے کے امکان کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا انکار بھی کیا اگر ہم ان کے علم اور فضل کے حوالے سے دیکھیں تو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ لقب ان کا حبرال امہ سکولر آف دو امہ تھا اور قرآن کا فہم قرآن کی تفسیر قرآن کی تعویل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کے دعا کی تھی اللہ مہ التعویل کہ اللہ سبحانہ تعالی ان کو قرآن کی تعویل یعنی اس کے مطلب اس کی تفسیر کا طریقہ سکھا دے تو لہٰذا قرآن کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاں بہت خوبصورت طریقے سے اتنے واقعات ہم یہاں پہ بھرے پڑے ہیں کہ کتنی قرآن کی آیات ڈیبیٹ ہوئی اور ڈسکشن ہوئی تو صحیح تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف سے آئی حدیث کا علم بہت تھا لیکن حفاظت حدیث کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ روایات میں بہت زیادہ احتیاط بڑھتے تھے اور قصیر تعداد حدیث کی ان سے مروی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو حلقہ درس بھی ان کا بہت ایکسٹنسیو ہے تلامزہ کی اتنے بڑے بڑے علماء قرآن اور اتنے بڑے بڑے مفسرین اور محدثین جو ہیں وہ ان کی تلامزہ کی صفت میں شامل ہیں اور معاصرین نے جو اپنے دور کے معاصرین ہیں ان لوگوں نے بہت ہی الفاظ میں اعتراف کیا یہاں پہ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ہر دور کے لوگوں نے ان کی صلاحیتوں اور قرآن کے علم کا تذکرہ کیا بددہ سے بہت شدید نفرت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت تھی آپ کی بہت زیادہ خدمت کا شوق تھا آپ کا اترام بہت زیادہ تھا کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی وضو کا پانی لارہے ہیں اور نماز میں اتنا اتن ہم کے آگے کھڑے ہونے کی جسارت نہیں کر رہے ہیں مہات المومنین کا بھی بہت زیادہ عدب اور اترام نظر آتا ہے ہمیں بتا چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئیں تو ان کے جب ان کی میت کو جب اٹھایا جا رہا تھا تو خاص تحقید کر رہے تھے تحقید کر رہے تھے کہ حرم محترم کا جنازہ ہے لاش کو آہستہ اٹھاؤ زیادہ حرکت نہ دو زیادہ ہلنے نہ پائے اور یہ تو صرف یہ نہیں کہ اپنی خالہ تھی تو خاص اس طرح معاملہ کہا جا رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیں بتا چلتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ کے ساتھ کچھ خلاف ان کا معاملہ ہو گیا تھا اور خف کی کا کیونکہ جنگ جمل میں ہمیں بتا چلتا ہے حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے درمیان جنگ کا معاملہ ہوا تو بڑا افسوسناک سہسان ہے اسلامی تاریخ کا لیکن اس جنگ جمل کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کے چونکہ حامی تھے حضرت عائشہ کے ساتھ کچھ خف کی اور نرازگی کا معاملہ ہوا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس نرازگی کے باوجود جب وہ بہت شدید بیمار اور علیل تھی اور مارز الموت میں تھی تو اس وقت حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے تھے اور ان کے سامنے ملاقات کی خواہش بھی کی جس کا پہلے تو ان کے ساتھ جو حضرت عائشہ کے بھتیجے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے انکار کیا لیکن پھر حضرت عائشہ نے اجازت دی تو بہت ہی اچھی طرح سے حضرت عائشہ سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خوشخبری ہے آپ کو اور بہت ہی حضرت عائشہ کی تعریف بھی کی اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ محبوب ترین بیوی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ طویب چیزی پسند ہوتی تھی یعنی ان کی اچھی صفات کا تذکرہ کیا اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ اب آپ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات میں صرف آپ کی جسم اور آپ کے روح کی جدائی کا انتظار ہے اور پھر یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جنت میں بھی ان کی بہترین بیوی بنائیں گے تو بہت ان کی اچھی صفات کا تذکرہ کیا اور لہٰذا وہ ساری خفقی اور انجش جو ہے اس کو بھی دور کیا خود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب فوت ہوئے تو صحابہ اکرام نے بہت ہی عزت اور بڑے اتنام کے ساتھ اور جس شخص نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا تو اس وقت ہی کہہ دیا گیا تھا کہ ایک حبر امت جو ہے وہ ایک حبر سے محروم ہو گیا حبر الامہ کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جچازات بھائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام کے ہم واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی شدید محبت اتنا زبردست عدب اور احترام اور ہمیں قرآن اور حدیث کی تفسیر علم اور پہم کو اتنے شوق اور شغف سے سیکھنے اور لوگوں تا پہنچانے کا زوق شوق کتاب فرما ربنا لاتوزے قلوبنا بادا ازہدائتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانتا الوحاب آمین سم آمین